جی نوان بھائی تو آپ تھوڑا سا اس کچھیل کے بارے میں بتانا چاہیں گے کیسے یہ بنی کیسے اس کی تقریق ہوئی اور کتنا نقصان ہوا اور یہ ساری چیزیں تاکہ یہ پیغام آپ کا عوام تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ تھا کہ یہ بنی ہے ان لینڈ سلایڈین میں لوگ گیتے زلزلے میں بنی ہے پلانے مستانے غلط اپنیشن بھی ملکی ہے جی 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 کی ہے کہ یہ ان لینڈ سلایڈین ہے اتاباد میں یہ وہ تھے کہیں سال پہلے اس میں کریک آیا تھا کریک آنے کے وجہ سے وہ آشتہ آشتہ وہ کریک پڑتا گیا تو اس میں چار جنوری دو آزار دس کو سلایڈ ہوا تھا سلایڈ ہونے کے وجہ سے وہ بہاڑ گیرا بہاڑ گرنے کے وجہ سے یہاں سے دریاں بہتی تھی دریاں بند ہو گئی جب سلایڈ ہوا اس میں انیس لوگ مرے تھے جو ملوے کے نیسے دب گئے تھے ان کی ڈیت انیس لوگ ان کی ہوئی تھی اس کے بعد یہ لیک آشتہ آشتہ اپنے پر ایک در سکھتھ مانک تقریباً یہ تقریباً کوئی 20 کلومیٹر کا یہ لیک بنا تھا شروع میں اس لیک میں تقریباً 457 لوگوں کے گھر ڈوبیں لیکن اس لیک میں جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ پانی اسٹیپ پائی اسٹیپ آیا ہے 455 لوگوں کے گھر ڈوبے پھر یہ 26 کلومیٹر کا لیک بنا اس کے میں اس جو ڈیپ تھی وہ تقریباً کوئی ہے ساڑھے تین سو فیٹ اس کی جو گہرائی تھی اس کے بعد ابھی پیچ سے گھدلے پانی کے ساتھ ہر مختلف ناغوں سے ریت آ رہے ہیں اس کے لیے سے لیک بڑھتے ہوئے کم ہوتی ہوئے آ رہی ہے تقریباً اس کی جو ابھی لمبائی ہوگی آٹھ سے دس کلومیٹر اور اس کی ڈیپٹ جو ہوگی وہ تقریباً ڈیڈ سو فیٹ اس کی ڈیپٹ ہے میکسیمم اس کی ڈیپٹ ہے میکسیمم ڈیڈ سو فیٹ تک اس کی ڈیپٹ ہے دکت ہے کی بنک متفقی پاً ڈیٹ اس پر آپ یہ جو روڈ بند ہوا Powell یا کسیم تمپ اس سے پر کچھ سسٹم پہ آیا ہے قریف روڑک پہ اینسی پہ گاڑیاں لیں کے ر Bear Yi جتنے بھی مطلب چینہ سے امپورٹ مال آتا ہے وہ سب کچھ اسی لیک پہ تھا تو جب یہ فروزن ہوتی تھی تھا جب فروزن ہوتی تھی تب ایسا کرتے تھے آپ نے کمیونٹ کے بیس پہ یہ ککر توڑتے تھے یا روڑے کے ذریعے اس کو توڑتے ہوئے بندوں کو آر بار سروش دیتے تھے بہت شکریہ نمان بھائی بہت شکریہ نمان بھائی